بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویاز میں صفیہ آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویڈ صفیہ یوٹیوب چینل تو آج میں بنانے جا رہی ہوں مینگو کسٹر ٹریفل تو اسے بنانے کے لئے ہمیں جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ امید ہے آپ لوگوں کو بتا دوں گی اور اسے بنانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ چینل کو دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں دبانا ضروری ہے کیونکہ اس سے میری آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں تو چلیے چیزیں آپ نوٹ کر لیں مینگو کسٹر ٹریفل بنانے کے لئے ہم نے یہ ویپنگ قریب لی ہے ایک لیٹر ہم نے دودھ لیا ہے ایک پیکٹ یہ ہم نے کسٹر کا ایک پیکٹ جیلی کا ہے آم جو ہیں وہ پانچ عدد ہم نے لیے ہیں آم میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ آپ اچھی کوارٹی کے لیجئے گا ورنہ تو آپ کا جو یہ مینگو کسٹر ٹریفل ہے وہ اچھا نہیں بنے گا پھل ہمیشہ اچھا لینا چاہئے آدھا کپ ہم نے چینی لیے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم تھوڑا میتھا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس لیے میں نے آدھا کپ لیا ہے آم بھی میتھے ہیں بسکٹ بھی میتھے ہیں ہم نے کینڈی بسکٹ لیا ہے آپ کوئی بھی بسکٹ استعمال کر سکتے ہیں چلیں جی آپ اسے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں چلیں ہم نے جلا لیا ہے اب ہم نے ایک ادر یہ پین لے لیا ہے اس کے اندر ہم یہ ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک کپ پانی کا چلیں جی ایک کپ پانی کا اس میں ڈال دیا ہم نے اب اس کو تھوڑا سا ہم پانی کو بوائل آنے دیں گے اس کے بعد رہا ہم یہ ڈال دیں گے چلیں جی یہ پانی ہمارا اس سے بوائل آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم یہ جیلی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جیلی کا ہم نے پورا ایک پیکٹ لیا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے چلیں جی اس کو تھوڑا سا ہم پیزول ہونے تک پکائیں گے چلوں ہم نے بند کر دیا ہے ہماری جیلی جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے ہم اسے آپ اس سانچے میں ڈالیں گے اور اسے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے آپ کسی بھی برطان میں ڈال سکتے ہیں میں اس لیے اس میں ڈال رہی ہوں کہ اس میں جلدی سیٹ ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چلیں جیلی پہنے بنا لیے اب اسے میں سیٹ ہونے کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی اب ہم آپ نے یہ جو قریب ہے اسے وپ کر لیں گے اسے آپ وپ کر لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے میں نے روک دیا اس لیے اسے میں تین سے چار منٹ کے لیے وپ کروں گی پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کئی بار بتایا ہے کہ قریب جب ہم وپ کرتے ہیں تو وہ تھنڈی ہونے چاہیے چل ہونے چاہیے میں نے بھی فریزر سے نکالی تھی تھنڈی تھی کریم ہم نے وپ کر لیے اب ہم سٹیپ نمبر تھری کریں گے ہم نے کریم کو وپ کر لیا اب دوبارہ سے ہم نے فلائم کو آن کر دیا اب یہ ہم نے ایک لیٹا دودھ اوپر رکھ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیپ نمبر ہم تھری کر رہے ہیں اب یہ اب اس کے اندر ہم یہ ڈال دیں گے دودھ کے اندر یہ چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم چینی میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی ڈال لیجئے گا ہم تھوڑا زیادہ چینی کھاتے ہیں ہمیں زیادہ میٹھا پسان دیں تو اس لیے میں نے تھوڑی زیادہ ڈال دی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجئے گا چونے جی آپ اس کو دودھ کو بوائل آنے تاکہ ہم پکائیں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھ لیں جب تک ہمارے دودھ کو جو ہے بوائل آتا ہے اتنے میں ہم اس کو ملا لیتے ہیں یہ ہم نے کسٹر لے لیا ہے مینگو کسٹر لے لیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ دودھ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب اس کو اچھی طرح سے ہم ملا لیں گے اس کے اندر کوئی لمس وغیرہ نہیں ہونے چاہیے بنا تو آپ کا کسٹر جو ہے وہ اچھا نہیں بنے گا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دودھ میں بوائل آ چکا ہے اب یہ ہم نے کسٹر کو جو ہے اس کے اندر مکس کر لیا تھا اب ہم اس کے اندر چمچ چلاتے ہوئے اہستہ اہستہ سے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام سے میں سارا یہ ایک ہی دفعہ ڈال دوں گی چمچ چلاتے ہوئے بنا تو آپ کے یہ جو ہے گھٹلیاں بن جائیں گی تو کسٹر اچھا نہیں بنے گا یہ دیں اس کے اندر چمچ چلاتے ہوئے اس کو میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے تھوڑا سا گاڑا ہونے دیں گے بسے ایک سے دو منٹ کے لیے بہت ہی پیاری سیس کی خوشبو آ رہی گے ما شاء اللہ سے ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اسے پکاتے ہوئے ہم آف کر دیتے ہیں چلیں جی یہ دیکھ لیں گے یہ پک چکا ہے اچھی طرح سے اس طرح سے یہ ہونا چاہیے اس طرح سے اب اسے ہم تھنڈا ہونے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اسے تھنڈا ہونے دیں گے چلیں جی اسے تار لیتے ہیں بسم اللہ چلیں جی اب آئی سپس نمبر فور میں ہم اسے اچھی طرح سے چورا کر لیں گے بسکٹس کا چلیں جی یہ جیلی جو ہے یہ ہماری سیٹ ہو چکی اب اسے ہم اس طرح سے کٹ لیں گے بسم اللہ رحمان جاہی چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑوں میں اسے کٹ لیں گے چلیں جی 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 یہ ہماری سیٹ ہو گئی ہے چلیں جی اب اس طرح سے ایک بول لے لیں چلیں جی اب یہ ہم نے لے لیا ہے ایک کانچ کا یہ اس طرح سے برطن لے لیں جس میں خوبصورت لگتا ہے ٹریفل ذرا گلاس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں کسی بھی کانچ کے برطن میں بنا سکتے ہیں پیارا سا برطن ہونا چاہیے ٹریفل بول کے لیے تاکہ یہ ٹریفل کے لیے تاکہ یہ ہمارا جو ہے خوبصورت دیکھے چلیں جی سب سے پہلے اب اس کے اندر ہم یہ ڈال دیں گے کسٹر بسم اللہ الرحمن رحیم بسکٹ جو ہے یہ اس کو لگا دیں گے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن رحیم اس طرح سے پہلے سیٹوں پہ لگائیں گے ہم اسے اس طرح سے ہم سیٹ کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کے اندر یہ بسکٹ کو سیٹ کر لیں گے یہ یہ دو آمو کی پیوری ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن رحیم یہ یہ اس کے اندر پیوری ہم نے ڈال دیں آمو کی ہم نے مینگو پیوری کی لگا دیئے چلیں جی اب اس کے اندر ہم یہ جیلی ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن رحیم یہ یہ چوتھی لیار ہم نے اس کے اندر لگا دیئے یہ جیلی کی اب اس کے اوپر ہم یہ کیوبز ڈال دیں گے یہ بسم اللہ الرحمن رحیم بسم اللہ الرحمن رحیم یہ سارا یہ اس کے اوپر ہم کسٹر ڈال دیں گے اور اسے ہم سیٹ کر لیں گے میں نے اسے برطن پر بنا کے سیٹ کرنے کے لیے تھوڑی دیر رکھ دیا تھا چاہے لیں گے چاہے لیں گے یہ ہمارا کسٹر جو ہے یہ اس کے اوپر چلا گیا اس کریم کو ہم نے پائپن بیک کے اندر ڈال دیا اب یہ اس کے اوپر اندر ہم نے یہ اسٹار والے نو سر لگا لیا اب اس کے اوپر ہم یہ اس طرح سے جس طرح سے اس طرح سے اس کے اوپر ہم یہ پائپن بیک کے اندر ہم نے یہ کریم ڈال دیا اس طرح سے ہم اس کے اوپر لگا دیں گے آپ کو جس طرح سے بھی ڈیزائن آتا ہے آپ اسی طرح سے ڈیکوریٹ کر لیں میکس یہ جیلی یہ میں نے لے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں اوپر لگا رہی ہوں گارنش کے لیے یہ آپ کے پاس جو ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے یہ لگا دیا اس کے اوپر یہ دیکھ لیں چلیں جیے دیکھیں یہ میرا مینگو ٹریفل یہ بن کے تیار ہو چکا ہے اب اسے ہم تھنڈا کرنے کے لیے رکھیں گے فریزر میں دو سے تین گھنٹے کے لیے یہ تھنڈا ہی اچھا لگتا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ کو اس کی فائنل لک دکھائیں گے کہ یہ کیسے سرف ہوتا ہے بتائیں گے آپ کو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے دائی سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں خریج میں رکھے ہوئے یہ سیٹ ہو چکا ہے یہ بہت ہی مزے کا یہ ہمارا مینگو ٹریفل جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری مینگو ٹریفل کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں حاضر ہوں گی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ